تو ریسنلی ہونے موٹرز نے ہونے کریٹا فیس لفٹ کے پکچرز انڈین مارکٹ میں انویل کر دیئے ہیں جس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھائی ایکسیوی تھری ڈبلو کا لانچ ابھی انڈین مارکٹ میں زیادہ دور نہیں ہے یعنی کہ کچھ آنے والے دنوں میں ہی آنے والے ہفتوں میں ہی آپ کو ایکسیوی تھری ڈبلو کا لانچ بھارتی بازار میں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ جو آپ ایمیجز دیکھ رہے ہو انٹیریر کی یہ ایکسیوی تھری ڈبلو کی ہے جو کہ اوفیشل ہم تک پہنچ چکی ہے اور آج کی اس ویڈے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ایکسیوی تھری ڈبلو میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا انڈین میں کب اس کار کا لانچ ہوگا پروپر ڈیٹ پہ اور کیا پرائز پوائنٹ اس کار کا رہے گا کتنا پرائز انکریز ہوگا اس کمپیوٹر پریویس والا موڈل اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کچھ نئی فیچرز ملیں گے آپ کو اب ایکسیوی تھری ڈبلو میں سب کو جائیں گے اس ایک ویڈیو میں ویڈیو کافی زیادہ شورٹ ان سیمپل رہنے والی ہے تو اگر آپ چینل پہ پہلی بار جڑ رہے ہو تو سبسکرپ کر کے بیل نوٹفیکیشن ضرور سے آن کر کے رکھنا کیونکہ اس چینل پہ میں آٹوموبائز سیکٹر کے ریلیٹڈ نولیج ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں تو بینہ ٹائم ویس کے اس ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو پہلے اگر ہم اس کار کے کچھ ایکسٹریر لکس کے بارے میں بات کریں تو اب آپ کو اس کار میں نیو ایل ایڈی ڈی آرلز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو سنگل ایل ایڈی ہیڈ لیمز کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گے یہ مطلب سنگل شیپ ہی رہنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کار میں ایل ایڈی فاغ لیمز بھی دیکھنے کو ملیں گے بين اب آپکو ایل ایڈ ہیڈ لیمز ایل ایڈی ڈی آرلز ایل ایل ایڈی فاغ لیمز دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ آپ کو ٹاپ پروفیل تیکھنے کو ملیں ڈی بیس就到 میں آپ کو disruptive besye concepts بات کریں اس کار کی اور front fascia کے فیچرز کے بارے میں تو پہلا بڑا چینج اس کار کا ہے گرل پہلے اگر آپ نے ایک سوی 3W کے گرل دیکھی ہوگی تو وہ کافی زیادہ براڈ تھی اور کافی زیادہ اگریسیو ان باکسی لک ایک سوی 3W کو دیتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب آپ کو فرنٹ پروفائل میں جو گرل دیکھنے کو ملے گی وہ کافی زیادہ شارٹ اور نیرو دیکھنے کو ملے گی یہ کار کافی زیادہ کنجسٹر لگتی ہے اور فرنٹ پروفائل کافی زیادہ نیرو لگتی ہے اب آپ خود ہی بتانا آپ کو براڈ لکس پسند لگتی ہے یا نیرو لکس اور جب یہ کار انڈیا روڈز پہ آئے گی تب ہی ہمیں اس کار کے اصلی فرنٹ فیشیا کا روڈ پریجنس دیکھئے گا ایسی تو ہم بتا نہیں سکتے تو وہی اگر ہم اس کار کے سائیڈ پروفائل کے بارے میں بات کریں تو آپ کو اس کار میں اب سائیڈ پروفائل میں گرانڈ کلیرنس اچھی دیکھنے کو ملے گی آپ کو ڈیفرنٹ کلر کے اور ویمز دیکھنے کو ملے گی مطلب باڈی کلر کے مل سکتے ہیں لیکن وہ بیس موڈل تک دیکھنے کو ملے گی ٹاپ پروفائل تک آپ کو ڈیفرنٹ کلر اور ویمز دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ ان کے نیچے دیکھو گے تو آپ کو 360 ڈگری پارکنگ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا مطلب اب آپ کو XTV3 ڈبلوں میں پانچ کیمرہ دیکھنے کو ملے گی فرنٹ میں ایک ریئر میں ایک سائیڈ میں ایک سائیڈ میں دو مطلب ایک اوہر میں ہم پہ ایک دوسری اوہر میں ہم پہ دو اور اپر کی سائیڈ ایک اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کار میں آپ کو ریئر میں LED کنیکٹڈ ٹیل لیمز دیکھنے کو ملے گی لیکن ان کا ڈیزائن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے چونکہ میں آپ کو پکچر پہ دکھا رہا ہوں مطلب جو کنیکٹ کریں گے پھر ٹیل لیمز آپ کو اس کار میں L شیپ میں دیکھنے کو ملے گی چونکہ مجھے تو کیموفلوج میں بھی کافی زیادہ اچھے اور کول لگے اب آپ کو کیسے لگے بائی کومنٹ کر کے ضرور سے بتانا اور اس کار کا بمپر بھی کافی اتک ری ڈیزائن کر دیا گیا ہے اور جو اس کار کے سب سے بڑی خامی تھی وہ تھا اس کار کا بوٹ سپیس لیکن اب آپ کو اس کار میں بوٹ سپیس بھی اچھا دیکھنے کو ملے گا چونکہ مہندرہ نے اوفیشلی انویل کر دیا ہے کہ ایکسیوی تھری ڈبلو کا بوٹ سپیس اب آپ کو پچھلے والے بوٹ سپیس سے بڑیا ہی دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہی گیا یہ تو بات کی ہم نے ایکسیوی تھری ڈبلو کے ایکسٹیئر کے بارے میں کہ اس کار کا ایکسٹیئر کیسا ہونے والا ہے آپ کو ایکسیوی تھری ڈبلو کے ایکسٹیئر کیسا لگا ہمیں کومیٹ کر کے ضرور سے بتانا بات کریں اس کار کے انٹیئر کے بارے میں تو ابھی کا جو ایکسیوی تھری ڈبلو کا انٹیئئر ہے وہ کافی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ پرانا ہے اور اس کار کو کیا سیل ٹوس خیونڈے کریٹا ٹاٹا نیکسون جیسی بڑی بڑی اور ہائی ٹیک کار کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے جن کا انٹیئر آپ کو کافی زیادہ اگریسیو اینڈ کافی زیادہ ہائی پروفائل کا دیکھنے کو ملے گا تو اس کار میں بھی اب آپ کو فلی ری ڈیزائنڈ انٹیئر دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو نیو سٹیرنگ ویل دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کو ایکسیوی سیون ڈبلو میں دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ کو اس کار میں ایک الگ ڈیجٹل انسٹرمنٹر کلشٹر دیکھنے کو ملے گا ایک بڑی ایفوٹی میں سکرین دیکھنے کو ملے گی ٹین ایش کی ایفوٹی میں سکرین آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی جس میں آپ کو ایپل انڈرویڈ کارپلی دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ یہ کار آپ کو ڈیول تھیم میں دیکھنے کو ملے گی مطلب اس کار میں انٹیئر میں آپ کو دو تھیم دیکھنے کو ملیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو اس کار میں ڈیول زون ایسی بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کار کے پریمئیم کانسل سسٹم کے بارے میں بات کرے تو اس کار کا کانسل سسٹم بھی اب آپ کو ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گا اور کافی زیادہ پریمیم دیکھنے کو ملے گا جس سے یہ کار انٹیجر میں کافی زیادہ پریمیم لگتی ہے بات کریں اس کار کے sequel ری ہے تو اب آپ کو اس کار میں 2nd رو میں رئیر اسی ویڈس تو ملیں گے ہی ملیں گے لیکن اسی کے ساتھ USV چارجنگ پورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کار میں آپ کو پینا رومی سنرو بھی دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں اس کار کے کچھ سیفٹی کے بارے میں اس کار کے بیولٹ کالٹی کے بارے میں تو اس کار کو x100 پلیٹ فارم پہ تیار کیا گیا ہے جس پہ زیادہ تر سیف کارز کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ کار ڈیفنیٹلی 4-5 سٹار ریٹ لانے والی ہے کیونکہ x1 پلیٹ فارم کاف زیادہ تگڑا اور کاف زیادہ اچھا ہے یہ تو بات کی ہم نے اس کار کے انٹیریئر اور ایکسٹیئر کے بارے میں آپ کو انٹیریئر اور ایکسٹیئر ایکسیوی 3W کا کیسا لگا کومنٹ کر کے ہمیں ضرور سے بتانا پرسنل رائے تو اگر میں اپنی دوں تو بھائی مجھے تو کاف زیادہ اچھا لگا بات کریں اس کار کے انجن اپشن کے بارے میں تو اب آپ کو اس کار میں ایک نیا انجن اپشن دیکھنے کو ملے گا جو کہ 1.2 لیٹر 3 سلینڈر ٹربو پیٹرل انجن رہنے والا ہے جو کہ آپ کو سپین مینوال اور آٹومیٹک ٹرنر سمشن کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اب آپ کو اس کار میں ای 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 ٹرنر سمشن نہیں دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو اس کار میں 1.5 لیٹر 4 سلینڈر انجن دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کو ٹورک کنورٹر کے ساتھ رہنے والا ہے یہ تو بات کی ہم نے اس کار کے فیچرز کے بارے میں لیکن ہم اب ان فیچرز کے بارے بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو اس سیگمنٹ کی کسی کار میں نہیں ملتا ہے اور اگر ملتا ہے تو ایک سیوی ٹری ڈبلوں کے پچھلے والے موڈل میں تو بلکل ہی نہیں ملتا تھا جو کہ سیگمنٹ ان فرسٹ فیچرز رہنے والے ہیں اور اس کار میں ایڈ کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہاں تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ کر دینا کیونکہ اس چینل پہ آپ کو آٹوموبائل انڈسٹری کے لیٹر نولیج ملتی رہے گی اور آپ کا یہ سبسکرپ زیادہ نہیں ہوگا تو اب جو اس کار میں نیو ایڈ کیا گیا ہے وہ ہے ٹین ایڈ کی سکرین ایڈ ہیڈ لیمپس وائرلیس چارجر 360 ڈگری کیمرا ڈیجنل نیسٹرمنٹل کلسٹر ریئر ایسی ایوینٹس ایر پیوری فائر ڈرائیور سیٹ پینورومک سنروف ایڈ ہے سیٹ مطلب پاور ڈرائیور سیٹ انڈ وینٹلیٹڈ انڈ ہیٹڈ ڈرائیور سیٹ اب آپ یہ نہیں سوچنا ہے اس نے کہاں ڈرائیور سیٹ جبول دیا پہلے تو ڈرائیور سیٹ آت ہی نہیں تھی ویسا نہیں ہے ہیٹڈ ڈ وینٹلیٹڈ پاور ڈرائیور سیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایڈ ایڈ ایس لوڈ Consultive when پینورومک سنروف دیکھنے کو ملے گا मطلب پرائز کے بارے میں تو دیکھو ٹاٹا موٹرز نے ٹاٹا کرو کو تیجی سے ٹیسٹ کر رہا ہے تو اس کار کا لانچ بلکلی اب زیادہ دور نہیں ہے اور یہاں سے ہنڈے کریٹا بھی 16th of January کو لانچ ہونے والی ہے اور آج پریزنٹ کا 6th date ہے 6th of January 2024 تو 10 دن رہ گئے ہیں کریٹا کے لانچ کو اور آپ کو یہ جنوری میں ہی کار دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اب اس کی ٹیسٹنگ فل ختم ہو چکی ہے اور بس اب اس کا کیموفلوج اتارنا ہے اس کا ٹیزر لانچ کرنا ہے اور اس کے 10 دن بعد اس کی بکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو یہ بارتی بازار میں دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ کو اپنے پیسے اس کار پر لگانے ہیں تو بھائی سوچ سمجھ کے لگانا اور سبسکرائب ضرور سے کر کے رکھنا کیونکہ اس کار کی جب اور انفرمیشن آئے گی میں اس پر ایک ڈیٹیلی ویڈیو بناوں گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کار ہمیں لینی چاہیے یا پھر نہیں اور اگر آپ کو ایک ڈیوی 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 کا کمپیرزن چاہیے کسی کار کے ساتھ تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہو میں ضرور سے آپ کی لئے بنا لوں گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کرنا اور ایک ڈیوی 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 کے ریلیٹڈ اور انفرمیشن چاہیے